پشکور فتوہ ہے کہ دو ماہ کے اگر تسریم کردہ شبت کہ سردئی فتوہ صحیح ہے نوشی بات یہ ہے کہ اگر تسریم کر لیا جا کہ اس فتوہ کی سرد صحیح ہے تاہم اضو احتجاج صحیح نیس تب بھی اس سے حجت پا کرنا درست نہیں ہے زیرا کے قول صحابی حجت نیس اس لئے کہ صحابی قول حجت نہیں ہے تو قول بھی حجت نہیں اور فیل بھی حجت نہیں صحابی کی رائے بھی حجت نہیں ہے عرف الجادی مشہور ان کی کتاب ہے اس کے اندر یہ لکھا ہے آرے اگر سخن حضر قبول رائے شاہ نہ روایت یعنی اگر بات ہے گفتگو ہے تو یہ ہے کہ صحابی کرام کے رائے قبول نہیں کی جائے گی ان کے حدیث کے بارے میں یہ بات نہیں ہے ان کے رائے اگر ہو گئے تو اس کو ہم قبول نہیں کریں گے تو صحابی کرام کے رائے بھی حجت نہیں اور صحابی کرام کا فہم بھی حجت نہیں ہے فتاوہ نظیریہ کے اندر لکھا ہے کہ چوتی رابعان یہ کہ ولو فرضنا چوتی بات یہ ہے کہ اگر ہم فرض بھی کر لیں تو یہ بات حضرت عائشہ اپنے فہم سے فرواتی ہے اور فہم صحابہ حجت شرج نہیں ہے ان کا فہم حجت اور صحابی کرام میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا فہم دے حجت نہیں آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں یعنی صحابی کرام رضوان اللہ تعالیٰ عالم اجمعین کی بلکل حضرت عائشت انہوں نے ختم کر دیا اور ایک عام آدمی کے سف میں لاکرکن کو رکھ دیا تو یہ اسلام کی خدمت ہے اسلام کی تائید ہے یا اسلام کے خلاف سارش ہے یا غیر مقلدیت اور صلافیت یا اسلام کے خلاف سارش ہے ہمیں اور آپ کو اس سے آگاہ رہنے کی سخت ضرورت ہے ان کے ایک امام ہیں بہت بڑے مصنف ہیں اور بڑے نام آور ان کے نام مولانا محمد جونہ گری ہے ان کے کتاب طریق محمدی طریق محمدی کے صفحہ اکتاریس پر حضرت عمر فاروق بارے میں لکھتے ہیں کیا پس آؤ سنو بہت سے صاف صاف موٹے موٹے مسائل ایسے ہیں کہ حضرت فاروق عاظم نے ان میں غلطی کی اور فرواقع ان مسائل کے درائل سے حضرت فاروق عاظم بے خبر تھے حضرت فاروق عاظم جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آلیکم بسنت و سنت الخلفائے داکش دیم ان کو موٹے موٹے مسائل نہیں معلوم تھے ان کے آدادہ لگائی اس کے بےہودگی کا موٹے موٹے لاکر کے اور مزید کا راہیت پیدا کر دیا کہ موٹے موٹے مسائل ان کو معلوم نہیں تھے اور ان کے درائل سے فاروق عاظم بے خبر تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یاستہ صحبت یاستہ فاروق عاظم تو موٹے موٹے مسائل سے بے خبر ہو اور چودہ صدی کے بعد محمد جنہ گری ان مسائل کے درائل سے با خبر ہو اور کیا خلفاء راشدین جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عَرَيْكُمْ بِسُنَّتِ مَسُنَّتِ الْخُلُفَائِ رَاشدِین اس کے بارے میں ان کا ایک حالی تعلید العفاق کتاب کے اندر کہتا ہے کہ اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی ذاتی مسرحت بھی نہیں اپنی ذاتی مسرحت بینی کی بنیاد پر بعض خلفاء راشدین نے بعض احکام شریعہ کے خلاف بعض خلفاء راشدین نے بعض احکام شریعہ کے خلاف بخیال خیش اسلاح و مسرحت کے غرصے دوسرے احکام سازے کر چکے تھے ان احکام کے سلسلے میں ان خلفاء کی باتوں کو عام امت نے رت کر دیا اس لیے کہ وہ اپنی خواہش کے مطاب اپنی مسرحت سے انہوں نے دلال شریعہ اور احکام شریعہ کے خلاف انہوں نے تانم نافذ کر دیا تھا اور کلکتا ہے کہ آگے چل کر کے ہم کئی اسی مسارے پیش کرنے والے ہیں جن میں احکام شریعہ و نصوص کے خلاف کلکتا ہے احکام شریعہ و نصوص کے خلاف خلفاء راشدین کے طرز عمل کو پوری امت نے اجتماعی طور پر غرط طرح دے کر کہ نصوص پر عمل کیا اب آپ بتلائیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو کیاہل سنت والجماعت میں سے شمار کیا جائے اس طرح سے میرے بھائی یہ پوری ایک دو بات نہیں ہے یہ میرا پورا یہ رسالہ ہے اسی سلسلے کے اندر ہے اگر ساری باتیں آپ کے سامنے لائی جائیں جو صحابہ کرام کے بارے میں لکھتا ہے کہ قرآن مجید کی دو آیتوں اور پچاسوں حدیث کو حضرت عمر اور ابن مسعود کے سامنے پیش کیا گیا یہ آیتیں ہیں حدیثیں حضرت عمر اور ابن مسعود کے سامنے پیش ہوئی تھی پھر بھی ان کی سمجھ میں بات نہیں آسکیں اتنے حضرت عمر اور ابن مسعود اتنے کم پہم تھے کہ پچاس آیتیں پچاس حدیث اور قرآن کی دو دو آیت پیش کی گئی اور ان کو پتہ نہیں چل سکا کہ تیمون کا مسئلہ کیا کوئی مسئلہ بہت اہم مسئلہ نہیں تیمون کے مسئلے کی سلسلے کی بات ہے لکھتا ہے کہ موصوف عمر نے بائے ترافق قرآن حکم ترمیم کر دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق کے بارے میں فرماتے ہیں کہ قضن دل اللہ الحق علیہ السان عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جس وادی سے جس راستے سے چلتے ہیں شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے شیطان وہاں پر نہیں رہتا اور اتنا بہا اتحام اتنا بہا اتحام کہ قرآن حکم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ترمیم کر دی قرآن حکم یہ تھا کہ ایک وقت کی تین طلاق ایک ہی ہوتی ہے حضرت عمر نے اس میں ترمیم کر کے تین کو تین کر دیا اور تمام صحابے کرام ازوان اللہ تعالی عنہ اجمعین نے ایک وقت کی تین طلاق کو تین ماہو نہ مال لیا تنام انہم متحدین نے مال لیا ساری امت کے فسرہ کہ ایک وقت کی تین طلاق تین ہوا ہوا کرتی ہے یہ صرف ابن تینیہ اور ابن قیم اور ان کے متحدین کی یہ بات سے کچھ کہ انہوں نے انکار کیا امام بخاری امام مسلم تمام محدثین فقہہ عربہ اور حضرت عمر اور اس کے بعد کے تمام صحابے کرام سب نے اس کو مانا یہ دو دین کے خالی ہیں کتاب اللہ سنت رسول اللہ پر عمر کرنے والے ہیں لکھتا ہے یہ شخص کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نے تین طلاق کے تین ہونے کا فتوہ دیا ایک وقت کی تین طلاق کے تین ہونے کا فتوہ دیا تھا یہ غصہ نے فتوہ دیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالیف راشد وَأَقْضَاهُمَا لِي اللہ کے حضرت علی رسول صلی اللہ علی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاد ہے اور وہ غصہ میں خلاف کتاب سنت وقت جانے والے بن گئے ان کے مددے اس طرح سے عجیب عجیب باتیں ہیں عجیب عجیب ان کے قصے ہیں کہ سب کیوں اس لیے کی اہل سنت والجماعت کا جو طرز ہے کہ ہم کتاب اللہ سنت رسول اللہ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور اینمہ مطبعین نے جس انداز سے اس عمام کو سمجھا دین کو سمجھا کتاب اللہ سنت رسول اللہ کو سمجھا اسی انداز سے ہم دین کو سمجھیں گے تب جا کر کہ اہل سنت والجماعت میں سے ہمارا شمار ہوگا مگر یہ لوگ دین کے دشمن ہیں آدمی کو آزاد بنا دینا چاہتے ہیں حضرت امام شاہ ورلہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اہل سنت والجماعت کی تعریف کی اہل سنت والجماعت کی تعریف حضرت شاہ ورلہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا کی کہ ہم العاخذون بما ظہر من القتاب والسنہ ہم آخذون بما ظہر من القتاب والسنہ وجر علیہ جہور صحابت والطابعین کے اہل سنت والجماعت ان کو کہا جائے گا جو کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے ظاہر پر عمل کرنے والے ہیں اور جس کو پر جمہور صحابہ والطابعین چلنے والے ہیں کہ شراغاز مسائل پیدا کرتے ہیں امت تفرقہ جالتے ہیں آئیسی ایسی باتیں تمام عمت کی فیسرا یہ ہے تراویے کے عاویے آپ لگوا encouri فیسرا میں کیا کر رہا ہوں میں喜歡 جو کہ تراویے کے عاo E کتاب 똑같ا ہوں کہ تمام عمت کی فیسرا ہوگیے تراویے کے عاویے عاویے کے عاویے عاویے کاری ہے لیکن یہ Portuguese ere تمام عمت کی فیسرا ہے کہ ایک وقت کتی انطلاق تیم ہوگی تمام عمت مراج تمام عمت عمر ہے تو جماعت کہا جاتا ہے جمعور صحابت تابعیل مگر ان کا یہ فیصلہ ہے اسیوں کا یہ فیصلہ ہے کہ ایک وقت کی تین طلاق تین نہیں ہوگی تمام امت کا یہ فیصلہ ہے کہ حیض میں جو طلاق دی جائے جو واقع ہو جائے شیعہ کہتے نہیں ہوگی یہ بھی کہتے نہیں ہوگی بہت سے مسائل کے اندر بیشتر مسائل کے اندر جب غور فکر کیا جاتا ہے تو عقیدے کے اندر بھی اور مسائل کے اندر بھی ان کا مسرک یہ وہی ہے جو شیعہ والا ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ شیعہ بھی ہمیشہ سے اسلام کے دشمن رہے ہیں اور یہ بھی ہمیشہ سے اسلام کے دشمن رہے ہیں یہ چند مونے اور یہ چند باتیں آپ کے سامنے اس لئے پیش کی گئی کہ بھائی یہ فتنہ بڑھ رہا ہے ابھی ابھی میں مجینہ منورہ اور مکہ مکرمہ سے ہو کر کیا رہا ہوں مکہ مکرمہ میں ایک پاکستانی ہمارے دوست ہیں بہت متحرک اور مدیسہ سولتیہ میں مدردس ہیں ان کا سفر ہوتا رہتا ہے یورپ کا انہیں ابھی یہ حال میں سفر کرنے کا اتفاق ہوا لندن کا وہاں پر ایک کانفرنس تھی مختلف جگہ کے لوگ جمع تھے تو وہاں پر آپس میں بات یہ ہوا کہ موجودہ زمانے کے سطح بڑھا فتنہ کیا ہے تو سب نے بھی اتفاق کہا کہ سلطفیت موجودہ زمانے کا سطح بڑھا فتنہ ہے آج آپ کے سروں پر ٹوپی ہے آپ کے لباس صلحہ کے لباس ہے آپ جو ہیں اللہ اللہ کرنے والے ہیں یہ طبقہ ہائے گا کہ ٹوپی پہنے کے نماز پہنے کی ضرورت نہیں ہے ننگے پہو نماز پہنے کی ضرورت نہیں ہے نماز کے بعد سنتوں کو پہنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ اللہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ذکر الاسکار میں لگنے کی ضرورت نہیں ہے یہ طبقہ آئے گا اور آپ کے کانوں کے اندرے بات ڈالے گا اور یہ کہے گا کہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ تمہارے سامنے ہے تم ان سے خود سے اخذ استنباد کرو کسی کی تقریب کے ضرورت نہیں ہے نا امام حریفہ کی تقریب کے ضرورت ہے نا امام امام شعفی کی نا امام مالک کی نا امام احمد بن احمد کی حتیٰ کہ نصف سہادہ کرام کی بھی اور خلفہ راشدین کی بھی تقریب کے ضرورت نہیں ہے وہ لوگ بھی خلاف اس نسلہ ملکیہ کرتے تھے یہ آئے گا یہی بات ہے آپ کے کانوں کو اندرے گا آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس فتنے سے متنبے رہیں آپ کے ہاں کام شروع ہو چکا ہے سعودیہ سے کچھ حضرات تشریف دعا کر کے ویڑھ ڈالکتے ہیں اس لئے ضرورت محسوس ہوئی تھی کہ آپ حضرات کو جمع کر کے اس فتنے سے آگاہ کیا جائے یہ عظیم شان فتنہ ہے اور اتنا عظیم شان فتنہ ہے کہ اگر ہم نے توجہ نہ فرمائی تو امت اسلامیہ کو اپنے طفال میں بہا لے جائے گا اللہ ہماری اور آپ مدد فرمائے دین پر قائم رہنے کی توفیق نایت فرمائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کلنے کی توفیق نایت فرمائے اور ہمارے دین اور ایمان کا محافظ بن جائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین مولانا محمد صاحب یا ایک تشریف اللہ علیہ صاحب ایک میں ایک کام ہے یہاں 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 آجائے یہاں آجائے لافد دعا کبھر لافد دعا کبھر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد لکا حدو کمان تاہلو فصل وصل وصل ولہ سیدنا مولانا محمد صلی اللہ وليس سلم بما هو اہلو وفعل بنا کمان تاہلو اللہ ہم لا مانی لما اضعید ولا موت لما مناد لا ينفعو منك الجل اللہم امنا نسلق الافوة والعافية والمعافاة الدائم في الدنيا والآخرة ربنا لا تزد قلوبنا بعد ازهد ايدنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الغحام ربنا اغفر لنا والاخوارنا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك روف رحیم اللہم حبب لینا الايمان وزيمه في قلوبنا وكره لینا الكفر والفسوق والاسيان فجعلنا من الراشدین اللہم اسرع صدورنا للإسلام اللہم انعو بل قلوبنا بنور الايمان اللہم زيمنا بذینہ دل اخلاق فجعلنا هدہ محددین اللہم عرنا الحق حقا وارزقا اتباہ اللہم عرنا الباطل باطل وارزقا جتنابہ اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم انصر الاسلام والمسلمين وخضع الكفر والمتدئة والمشركین اللہم احسن عاقبتنا في الامور كلها وہجرنا من خزر الدنيا و ذا بالآخرة اللہم اغفر وارحم امت سیدنا محمد صلى اللہ علیہ وسلم اللہم اہدع و اصلح امت سیدنا محمد صلى اللہ علیہ وسلم اللہم احفظ و انصر اللہم انا نصرد من كل خير خزائنه بیدیك و نعوذ بکا من كل شر خزائنه بیدیك اللہم انا نسألك من خیر ما سآلك منه نبیك وحبیبك سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعادك منه نبیك وحبیبك سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعليک البلاغ ولا حول ولا قوة إلا باللہ نليل عظیم ربنا تقبل منا انکن تستمیع العليم فتب لينا يا مولانا انکن تتواب الرحیم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام